ویسی بلیٹی کا مطلب جو ہے کہ آپ کو نظر آنا چیزیں کلیر ہونا سامنے ہونا ٹھیک ہے اب اگر آپ ڈیویلپ نیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہر چیز جو ہے وہ کافی ویزیبل ہے جیسے سپوس کرو میں ٹیکس دیتا ہوں تو اس ٹیکس کی انفرمیشن مجھے دیکھنی ہے کہ اس سٹی میں پورے لوگوں نے کتنوں نے ٹیکس دیا گیا صحیح ہے اس سٹی میں وہ ٹیکس جب کلیکٹ ہوا تو وہ اس کی طرح سے اس کی ڈیسٹریبیشن ہوئی پولیس کو کتنا گیا سکولز کو کتنا گیا ہاؤسپٹلز کو کتنا گیا جو اس میں کنسٹرکشن ہوئی اس سٹی میں وہ کہاں گئی اگر آپ فیڈل لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی منی کلیکٹ ہوتی ہے فیڈل ٹیکس سے وہ کہاں کہاں انویسٹ ہوئی اور کہاں کہاں لگی اب مجھے سپوز کرو میں اس کاؤنٹی میں ہی رہتا ہوں اور مجھے سکول کے بارے میں جاننا ہے کہ سکول میں اچھا ہنویمی اللاگ کونٹی میں اگررو ٹونٹی ملین ڈالر کلیکٹ ہوا یہ اس هنا تو اس میں سے انہوں نے پانچ ملین ڈالر سکول کو دیئے اب میں جاننا چاہوں گا کہ سکول میں پانچ ملین ڈالر کیسے لگے تو میں سکول کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں اور سکول کی ویب سائٹ پہ جا کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ سکول کی لوگوں نے سپوس کرو کمپیوٹر لیب بنائی انہوں نے بچوں کا فوڈ خریدا انہوں نے ٹیچرز کو پے کیا انہوں نے سکول کی رینویشن کی تو آپ ایک ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں پہ لگے سیم وی نان پرافٹ اور پرافٹ ارگنیزیشن جو ہیں یہاں پہ اب نان پرافٹ کا پورا آپ انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں مندر ہیں چرچز ہیں ان پہ جو بھی پیسے کٹھے ہوتے ہیں کتنے کٹھے ہوئے کہاں گے صحیح کمیٹی میں چار بندے ہوتے ہیں وہ انہی کو پتا ہوتا ہے اور وہ چودریزہ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں پہ لگا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ مجھ میں بلیو نہیں کرتے آپ مجھ میں شک کر رہے ہیں انسٹیٹ آف ہیمینگ دیکھ ویزیبیلٹی ان سے اوکے یار یہ پیسے کٹھے ہوئے یہ ریکرز ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سکول بھی ہو سکتا ہے آپ کا وہ آپ کا کوئی بھی مندر بھی ہو سکتا ہے ہاؤسپٹل بھی ہو سکتا ہے جتنے بھی انسٹیوشن آپ کے آتے ہیں کنٹری میں وہ سارے یہ ریکرز رکھنے چاہیے اور ویزیبل کرنے چاہیے پبلک کو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ لگ رہا ہے اب میں اس کی ایک زیمپل آپ کو امریکہ میں دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ڈیویلپنگ کنٹریز آئے ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہمارا رویہ ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں ان میں آپ جا کے دیکھیں پوچھنا چاہیں کسی سے کہ ہماری کتنی فنڈی ہوئی تو نہیں پانچ شے بندوں نے بس اس پر قبضہ کیا ہوا ہے یا مندر جو ہیں اور جو ہمارے جو یہاں پہ جو بھی ریلیجیس عبادت کا ہیں میرے چاہے سکھ دوستوں کی ہے چاہے وہ ہندو ہیں اور چاہے وہ مسلم ہیں ان کی جتنی بھی یہ انسٹیوشنز ہیں امریکہ میں بکاز ہم لوگ ڈیویلپنگ کنٹریز آئے ہوئے ہیں تو ہمارا وہی رویہ ہے ہم ویزیبیلٹی کی طرف نہیں جاتے تو بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا تو بہت پرابلم ہے لیکن ان کے چرچز میں جاؤ تو ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ ہر چیز کلیر کٹ لکھ ہوئی ہے اس کی سیلری لکھ ہوئی ہے اس کے بجلی کے بل گیس کے بل ہر چیز لکھ ہوئی ہے ہاسپیٹل پہ چلے جاؤ نان پرافٹ ارگنیزیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جاؤ جتنا فنڈ کٹھا ہوا کس جگہ لگا اور کس کس ڈیٹیل میں لگا آپ you can find out that تو اب جب ہمارے پاکستان کی بات کرتے ہیں ویزیبیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو اتنا کرزہ لیا پاکستان نے اب گورنمنٹ اس ٹرائنگ کہ وہ پیسے گے کہاں صحیح ہے اب ویزیبیلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے اگر سپوس کرو ایک دم سے آئے ہیں اگر ویزیبیلٹی دی جاتی کہ یہ والے پرجیکٹ اس پرجیکٹ میں ٹوینٹی ملین ڈالر گیا اس میں تھرٹی ملین پرجیکٹ گیا ڈالرز گئے ہیں تو آپ کے وہ جب سارے پیسے آپ ان پرجیکٹس پہ جا کر دیکھتے اور وہ کمپنیز وہ اس کو پروف کرتے ہیں کہ ان لوگ انہیں کہاں ہرچ کی ہیں یا وہ انسٹویشن آف گورنمنٹ جیسے سکولز خالجز یونسٹیز ہاسپیٹلز جو بھی آپ کا ریلوے ہیں جو ہے وہ سارے ان کی ایک ویزیبیلٹی ہوتی ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے ڈاکومنٹس پروائیڈ کی ہوتا ہے کہ یہاں یہاں ہم نے حرچ کیا ہے as visibility is not there میں صحیح ہے تو corruption آپ کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ویزیبیلٹی ہوتی ہے تو accountability ہوتی ہے پھر آپ اس کو پکڑ سکتے ہو انسان کو اس institution کو پکڑ سکتے ہو ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہو بول سکتے ہو یار یہ پیسہ غلط use ہو رہا ہے ابھی اسکول میں جا کے وہ لکھا ہو کہ principal did the tour took Bahamas وہ پیسے سے تو I can go and ask کیا بھئی آپ principal کیوں آپ گئے اس جگہ میں کیا اس ویزیڈ سے آپ کو ملا یا اسکول کو کیا بینفیٹ ہوگا آپ کے ویزیڈ سے تو میں یہ کہنا جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ یار جتنے بھی ہمارے انسٹیوشنز ہیں ہم لوگوں کو یہ ان کو ویزیبیلٹی پروائیڈ کرنی ہے اگر میں خود ہیڈ ماسٹر ہوں اگر میں خود کسی ہاسپٹل کا ایڈمن ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا جو بھی تو یا کسی نون پروفر ارگنیزیشن کے لیے کام کرتا ہوں یا گورمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے ویزیبیلٹی کو تاکہ لوگ دیکھ سکیں ہمیں کریکٹ کر سکیں صحیح ہے جب ویزیبیلٹی ہوگی تو کرپشن کم ہوگی صحیح ہے آپ کی کانٹی بیلٹی ہوگی آپ کی کنٹری گرو کرے گا تو اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کچھ ہو سکتا ہے اس لیول پہ بھی ہوں کہ وہ امپلیمنٹ کر سکیں یہ چیز اور جو نہیں ہے اس لیول پہ میرے حال ہے کہ ہم لوگ we should ask ہمیں پوچھنا چاہیے ہمیں ہر جگہ میں جا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے یہ چیزیں کہاں ہیں ٹھیک ہے ویزیبیلٹی آپ کیوں نہیں دے رہے صحیح ہے چاہیے چاہے وہ سیٹی کا میر ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ میں تو ہمیں انکراج کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ آپ پہ ویزیبیلٹی دو کے پیسے کہاں سے آرہے ہیں کہاں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے thanks very much for watching and I hope this video will help I will see you guys in next video